کیونکہ امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں رونا نہیں آرہا کسی کو آرہے ہیں امام صاحب کو بھی نہیں آرہا سننے والوں کو بھی نہیں آرہا کیونکہ نہ قرآن سمجھ میں آرہا ہے نہ اللہ کا ڈرگی میں ہے کہ جو سمجھ میں آرہا ہے نہیں ہے مومن وہ ہیں اللہ کی آیتیں پڑھیں جاتی ہیں تو دلی کام جاتے ہیں ان کے دلی کام جاتے ہیں کتنا اچھا قرآن پڑھے ہمارے دلی کام تو نہیں ہے نہیں سمجھ میں آتا نہیں سمجھ میں آتا قرآن ہمیں انگلیش میں چاہیے کانا میں چاہیے اردو میں چاہیے ہمیں قرآن اللہ کا کلام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جنہوں نے سنا قرآن مسلمان ہو گئے پہاروں پہ اگر اتارا جاتا تو پہار کام جاتے اللہ نے کہا لرائی تہو خاشیان متصدیان خاشت اللہ ہم مومن کہتے ہیں وہ حید کہتے ہیں کیوں قرآن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نوجوانے سے پوچھو پوچھو واتس اپ کے کتنے میسیج تم دیکھتے ہو دن میں کتنے میسیج ایک کم سے کم ایک نوجوان دو سو میسیج روزہ نہ دیکھتا ہے یوٹیوب کتنا دیکھتے ہو فیس بک کتنا دیکھتے ہو ٹویٹر میں کتنا تم گھسے رہتے ہو انسٹیگرام کیا کچھ لے لو اور ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ کون سے اخبار تم کس دن نہیں پڑھتے ہو پورا اخبار پڑھتے ہو دن میں میرا سوال یہ ہے میرے پیارے قرآن تم کب پڑھتے ہو تمہارے زندگی میں قرآن مجید کے چار صفحے پڑھنے کا وقت ہے نہیں ہے نہیں ہے تمہارے پاس آٹھ سو ہزار میسیج تم ضرور دیکھو گے لیکن قرآن کلام اللہ کبھی نہیں کھولو گے تم ایسے ہی مر جاؤ گے تو کیا حساب دوگے اللہ کے پاس قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا ہمیں نہیں آتا ہمیں اللہ کے لئے قرآن پڑھو پڑھاؤ قرآن سمجھ کر پڑھو قرآن سمجھ کر پڑھو یہ قرآن تمہیں آگ میں جانے سے بچائے گا جہنم سے بچائے گا یہ اللہ روزت مجید اور آپ کو قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا بنائے آمین